اسلام علیکم میں ہوں وجاہد علی زفر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الٹ یہ ہے محمد توقیر جو ہے تو ایک پولیس کانسٹیبل لیکن ان کو ان کے ادارے میں ایک خاص مقام و عزت حاصل ہے کیونکہ یہ ہیں سناحان مصطفیٰ یہ اتنی خوبصورت آواز میں نات رسول مقبول پڑتے ہیں کہ ہر سننے والا عشق رسول میں جوم اٹھتا ہے ان سے سب سے پہلے ان کی نات سنتے ہیں اس کے بعد ان سے بات کرتے ہیں تُو جھک سونے دے بوہے تے نگاہاں ہوں دیاں وے کھی تُو جھک سونے دے بوہے تے نگاہاں ہوں دیاں وے کھی تُو منگ حسنین دا صدقہ اتاہاں ہوں دیاں وے کھی تُو منگ حسنین دا صدقہ اتاہاں ہوں دیاں وے کھی ہے یا کریس دنیا دے نبی دیا لے دا ہر دم ہے یا کریس دنیا ہے یا کریس دنیا تے نبی دیا لے دا ہر دم کبر وچ اپنیاں بندیاں ہے یا مہان دیاں وے کھی کبر وچ اپنیاں بندیاں ہے یا مہان دیاں وے کھی تحقیر مجھے بتائیے کہ ناتِ رسولِ مقبول آپ کب سے پڑھتے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے لئے چھنا اور یہ وجہت بھئی بچپن سے ہی میرا شوق تھا نات پڑھنے کا اور سننے کا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آواز بھی دی تو پھر میں نے یہی سوچا کہ اس آواز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے لئے ہی استعمال کیا جائے بہت بڑی بات اللہ نے اگر خوبصورت آواز دی ہے تو اسے میں اللہ کے پیارے مح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنا کے لئے وقف کر دوں اچھا تقیر مجھے اپنی خوبصورت آواز میں کوئی اور کلام بھی سنائے اپسا دون جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ ہاں میں نے دام میں نے دام کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں میں نے دام کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں کہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں اور اس وقت کون سے تھانہ میں آپ ڈیوٹی سر انجام ہیں جی میں ٹانڈا سے بلانگ کرتا ہوں اور اس وقت صدر جلال پر جٹہ میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں اچھا ان کے ایسے چو صاحب بھی ہیں تھانے میں موجود ہیں ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ وہ ان سے ہی اتنی خاص محبت کیوں رکھتے ہیں کیا وجہ ہے توقیر آپ کے پاس ہیں یہاں پہ تھانے میں ہیں کونسٹیبل ہیں لیکن آپ ان سے اس طرح پیش آ رہے ہیں جیسے وہ آپ کو بہت ہی خاص بندہ ہو کیا ہے کیا وجہ ہے اس کی یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہان کا صلاحہ ہیں اور اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو آشک رسول ہے اس کو دنیا سے ہٹ کے اس کو مقام دینے چاہیے اور اس کی عزت کرنی چاہیے کیا ہم خود کیا ہماری اولادے بھی ایسے عرقہ دو جہان پر گربان ہیں اچھا توقیر میں نے آپ کے ایسے چوہ صاحب سے بھی بات کی تو وہ بھی آپ سے بڑی محبت رکھتے ہیں خلوص رکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یہ ساری محبت اس کو کس طرح دیکھو وجہت بھئی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میرا کوئی کمال نہیں جتنی بھی محبتیں عزتیں مل رہی ہیں آشکار رسول سے یہ سارا نادکہ حصت کے یہ تھے محمد توقیر جو عشق رسول میں اپنی آواز کو وقف کر چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ اگر خوبصورت آواز ہے تو صرف و صرف نات رسول مقبول کے لیے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جتنی بھی عزتیں ہیں آقا علیہ السلام کے ذکر سے ہی ہیں نیوزلر سے فی الوقت اتنا ہی بجاہت علی زفر کو دیجئے اجازت اللہ حکم اکبار